ناظرین کے خدمت میں سلام آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لڈا بہار کی آمد آمد ہے اور اس دوران محکمہ منسپلٹی کی جانب سے یہاں پہ پانی کے ٹینکرز اور دیگر ضروری مشینیں یہاں پہ لائیا ہے تاکہ سردیوں کے آئیام میں جو کرگل بازار میں برہ پاری کے دوران مٹکی چھڑکایا گیا تھا گاڑیوں کو فیصلن کی خطرے کی وجہ سے اس مٹی کی وجہ سے لوگوں کو دول اڑ رہا تھا اس کو ازالہ کرنے کے لئے اس کو صفائی کرنے کے لئے اس وقت منسپلٹی کے ذمہ داران یہاں پہ ہے منسپلٹی کے پورے عملے یہاں پہ موجود ہیں اور کرگل بازار کو صاف کر رہا ہے پانی چھڑکا کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منسپل کمیٹی کے ایکسکیٹیو آفیسر شفقت صاحب سر کیا کہیں گے بازار میں آپ کی عملے صفائی کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے جناب ہم سب کو پتا ہے کہ اس سال دیر سے بارباری ہوئی اور مارس کے مہنے میں اور اس وقت ہمیں کیونکہ اس وقت فسلن زیادہ ہوتے تھے روڑوں پر تو ہمیں اس پر مٹی ڈالنا پڑتا تھا گارڈنگ فسلن کے روکنے کے لئے تو اب بارب ختم ہو گئے کورے وارے غیرہ ہم نے نساب کر دیا ہے اب کیونکہ سڑک پر مٹی کا تھوڑا سا دول اٹھتا ہے جسے لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے اور خاص کر مہرمزان میں اس لئے ہم نے پروگرم جو ہم پہلے بھی کرتے تھے اسی طرح سے پاس پیکچس کی حساب سے ہی ہم نے اس سال بھی اس گارڈ کو ختم کرنے کے لئے بعض افتہ طور پر اپنے امنوں سے اپنے مشینی کو لگا کے اس کو دونے کے کام ہم نے شروع کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہو خاص کر مہرمزان کے مہنے میں سر اس دوران کیا دقتیں آ رہا ہے کیا مشکلات آ رہا ہے صفائی میں ہی ہے کہ لوگوں کی بیڑ زیادہ ہے بیڑ کی وجہ سے ہم اچھی طرح سے اس کو ایک حساب نہیں کر سکتے کیونکہ گاڑیاں ہیں ٹرافک ہمیں سنگل روڈ ہے اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا تکلیف ہوتے اور لوگوں کو بھی تکلیف اٹھانا پڑے گا جس کے لئے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے سے تعاون کریں کیونکہ روڈ کو صاف کرنا دون کو ختم کرنا ہمارا کام ہے تو آپ لوگ اگر ہمیں اس میں ساتھ دے دیں گے ہمارے سے تعاون کریں گے تو اس خاص آپ کے لئے یہ کام ہو رہا ہے اور ہمیں صفائی کرنے کے لئے صفائی ہر ایک کو چاہے ہم دکان جار حضرات سے بھی گزارش کرتے ہیں وہ بھی اپنے دکانوں کو صاف کر کے روڈ پر نہ چھوڑیں گھر والوں سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ گھروں کی گاڑیوں کی آنگلوں کی صفائی کر کے روڈ پر نہ چھوڑیں گاڑیوں ہمارے گاڑیاں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں تو ہمارے گاڑیوں میں ڈال دیجئے تاکہ ہمارے محول صاف رہے ہمارے ایرد بھی صفائی رہے سر ٹاؤن کے علاوہ بھی کیا ایرد کی ایرد میں کیا صفائی کے پروگرام ہمارے سر ٹاؤن جو ریسڈکشن جو ہوتا ہے ہمارے وہاں سے زمسنگ بریس سے لے کر ہم تاکوشنک چطر ہے ہمارے ٹاؤن کا جو ریسڈکشن ہے ہم اپنے ٹاؤن میں ہی اس کو صاف کر لیتے ہیں اس وقت منسپلٹی کے سپرویزر محمد مصطفیٰ یہاں پہ موجود ہے کام کر رہے ہیں تو یہ تو مصطفیٰ صاحب سلام علیکم سلام علیکم شکریہ سعید صاحب وائز اولاداق میں بہت شکر میں گزار ہوں کہ ہاں وہاں یہاں کے یہاں آکے ہمارے کام کو تھوڑا جان کری لیا آہ میں بتاتے چالو تو آپ لوگوں کو بہتوں میں علم ہے سعید دی کے آیاں میں برہ بری ہوتا ہے میٹی ڈالنا پڑتا ہے ہاں جگہ چاہگہ کیوں ہیdin ہنے چھوڑیی س finale شروع ہو جاتا ہے اسی گھرے ری ری گرمنی آ آنے آنا شروع ہوا تو جب نے شروع کیا ہے ہنے چھوڑی مین جو ہے شروع دانبالے میں دانبالے میں دانبالے کیونے کی زیادہ توجہوں میں تو وہاں پہ بچھانا پڑھتا تھاacking دونے ڈابالے سے پورا شروع ہو کیا تھا اس کے علاوہ جو منسپلٹی کے اندر جو آتے ہیں جیسے گومہ کرگل پوینٹ وغیرہ ہے برو ہے تو وہاں پہ بھی کیا یہ صفائی کا سلسلہ شروع ہوگا مین ہمارا تو پیلال مین مارکٹ ہے کیوں نہیں کہ یہ ہاں پہ زیادہ سردی کے میٹی ڈالنے کی وجہ سے زیادہ دول ہوتا ہے اب وہ تو پیلال مین بازار میں ہے ابھی بوین میں ہے ابھی مٹی بازار ہے مین مارکٹ کو ہم سرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ابھی بات میں دیکھیں گے منسپلٹی کے علاوہ کیا پی ایسٹی وغیرہ یا دیگر محکمیں آپ کے ساتھ جھوڑے ہیں اس محیم میں نا ابھی کوئی نہیں ہمارے سر ہم اکیلہ ہیں مینسپلٹی اکیلہ بھی ہمارے سوپر ہمارے گاڑی سارا لائکے ہمیں صفائی کر رہے ہیں پورا مدھر اس وقت کتنے عمالیں آپ کے ساتھ موجود تھے ہمارے ساتھ ابھی سوپر ڈالر لائکے دس پندہ نفرہ بھی پورا جاڑو لگا کے کب تک یہ بازار کی صفائی ختم ہوگا انشاءاللہ ہم کوشش کر رہیں گے مہار ایک تو ابھی مہار رمضان چل رہے تو لوگوں کو تھوڑا زیادہ لوڈ نہیں دے سکتا ہے ہم کوشش کر رہیں گے دو دن میں پورا مین بازار جو ہم کو صافی کرنے کی کوشش کر رہیں گے بہت بہت شکریہ جی یہ تھا مصطفی صاحب جو منسپلٹی کے سپروائزر ہے ان کا کہنا ہے کہ دو تین دن کے اندر اندر کرگل بازار کو پانی شٹکا کر کرگل مین بازار کو پانی شٹکا کر صفائی وغیرہ کریں گے کیونکہ سردیوں کے آیام آپ جانتے ہیں برباری کی وجہ سے گاڑیوں کی فیصلہ کے خطرے کے مت دے نظر بازار میں مٹی چھٹکانا پڑتا تھا تو اب وہ مٹی دول کی شکل میں آ کر لوگوں کو اور خاص کر دکانداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس وجہ سے منسپلٹ کمیٹی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں